اسلام علیکم ایرون سعودی عرب میں مقیم غیر ملکوں کے لیے بڑی خوش خبری آگئی ہے اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک جانا چاہتا ہو اس کا اکامہ ایکس بائے ہو شرکہ بند ہو مسلسہ بند ہو یا کفیل چھٹی نہ لگا رہا ہو تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے ہم انشاءاللہ تین سے چار دن کے اندر اندر امبیسی کے ذریعے اس کا خروج لگا کر سفر کروائیں گے یہ سفر بہت ہی کم خرچے میں کیا جائے گا کوئی بھی پاکستانی، انڈیا، بنگلہ دیشی، نیپالی، نیز کے کسی بھی ملک کا ہو آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے آپ کی سٹین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں ہم انشاءاللہ تین سے چار روز میں آپ کو پروپر پروسس کے ساتھ امبیسی کے ذریعے اپنے ملک بھیجرائیں گے اگر کسی صورت نمبر پر رابطہ نہ ہو رہا ہو تو ایمون یا واتس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں باعتماد طریقے سے شور گارنٹی کے ساتھ آپ کو آپ کے وطن پھیج دیا جائے گا ناظرین اگر کسی شخص پر کیس ہے یا وہ مطلوب ہے یا لین دین چل رہا ہو یا لڑائی جھگرہ چل رہا ہو تو وہ لوگ رابطہ نہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ سعودی رب انٹرنیشنل فلائٹ ریزیومنگ ریلیٹڈ کافی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ جو ہے وہ آ چکی ہے کافی امپورٹنٹ سٹیپ لیا گیا ہے جو کہ انٹرنیشنل فلائٹ ریزیومنگ کے لیے گوڈ نیوز کا ہنٹ ثابت ہو سکتی ہے ناظرین جہاں پہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اپ ڈیٹ ضرور آئے کی انٹرنیشنل فلائٹ کے حوالے سے تو اب بتاتے چلیں آپ کو کہ اناؤنسمنٹ سعودی ریویہ منسٹری آف انٹیریئر سیول ایوییشن کی طرف سے آیا ہے افیشیل اداری کی جانب سے تو ناظرین دومیسٹک فلائٹ ریلیٹڈ کافی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے جہاں پہ بہت سارے روٹس کو پھر سے بحال کیا گیا ہے کرونا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں متاثر ہوئی ہیں تو بہت سارے فضائی جو رستے ہیں متاثر ہوئے ہیں تو ایسے میں سعودی عرب میں بہت سارے دومیسٹک روٹس کو دومیسٹک فلائٹ کے لیے پھر سے بحال کیا گیا ہے بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں آئی ہے پروازوں میں اور اس میں تین ہزار کا اضافہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اب جیسے ہی یہ چیزیں مکمل سپورٹ کے ساتھ مکمل فورس کے ساتھ بحال ہوگی تو تب ہی سعودی ریبیا انٹرنیشنل فلائٹ بھی کھلیں گی ناظرین اس پر بھی توجہ دی جائے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی ریبیا نے ابھی تک اس حوالے سے انٹرنیشنل فلائٹ کے حوالے سے کوئی بھی ڈیٹ منشن نہیں کی بہت سارے لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ فلائٹ کب اوپن ہوں گی تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں جیسے ہی کوئی افیشن اناؤنسمنٹ آیا تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ